السلام علیکم آج ہم پاک تریزی روان میں لیکچر نمبر 24 کے ڈسکس کریں گے اور ٹاپک ہے جیوگرافی لینڈ باؤنڈریز اینڈ نیبر ہوت آف پاکستان بلکل ایزی ٹاپک ہے یہاں سے ہمزی کیوز آنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں اور میں آپ کو آج کلیر کروا دیتا ہوں پاکستان میں جو سب سے اول تہذیب ہے اس کا نام ہے انڈس ویلی سیولیزیشن جو کہ پچیس سو قبلی مسیح سے سولہ سو قبلی مسیح تک رہی ہے اس پاکستان میں اور تقریباً ہم کے ساتھ ایک سال تک رہے ہیں اور اس کی ثبوت ہڑپا اور منجداروں کے سٹڈی سے ملی ہے یہ تہذیب ختم ہونے کے بعد آرینز اس پاکستان کے اوپر آئے اور اس کے بعد آئے مسلم اور مسلم تقریباً ایک آزار سال تک حکومت کی اس کے بعد مغد خاندان ختم ہو کر بریٹش آئے اور بریٹش آئے کے بعد پھر پاکستان مومنٹ شروع ہوئی اور آخر کار انیس سو سنتالس میں سپریشن آف انڈ ہوا دو ملکوں میں انڈیپنڈنس کے بعد پاکستان میں دو ونگز ہم کہہ سکتے ہیں یا یونٹ کہہ سکتے ہیں ایک کا نام تھا ایس پاکستان دوسرکہ ویسٹ پاکستان اور ایس پاکستان ہم سے سپریٹ ہوا انیس سو اکتر میں تو یہ پوائنٹس ایم سی کیوز کی لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اگر ہم پاکستان کی لوکیشن دیکھ لیں تو یہ نارت ویسٹرن پارٹ میں ہے ساؤت ایشیا کے اور اگر نارت لیٹیچیوڈ دیکھ لیں تو وہ چوبیس سے سنسٹری ڈگری کی بیچ میں ہے اور ایس لانگچیوڈ دیکھ لیں تو ایک ساٹھ سے پچتر ڈگری کے درمیان ہے اگر ہم پاکستان کی ٹری یعنی علاقہ دیکھیں تو اس کے ایریا جو ہے وہ ہے سانسو چین میں زیرو پچین میں سکر کلومیٹر اور ہر جگہ کا آپ کو یہاں پہ منشن ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ سب سے زیادہ جو علاقہ ہے یا ایریا ہے وہ بلجستان کی ہے اور جس کی پرسنٹیج فورٹی تری پوائنٹ سکس ون ہے اور سب سے کم یہاں پہ جو دیا ہوا ہے وہ اسلام آباد جو کہ زیرو پاند ون پرسنٹ پر مشتمل ہیں تو یہ پرسنٹیج اور تریٹری جو اتحادہ میں دیا گیا ہے آسیم سیکیوزر آ سکتا ہے جو آپ کو رٹھا لگانا ہوگا اب یہ جو تریٹری ہے پاکستان کا یعنی علاقہ ہے پاکستان کے اس میں ڈیورسٹی ڈیورسٹی کے مطلب ہے کہ ایک جسہ نہیں ہے کئی پلین کئی پہاڑ تو اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ نارت ویسٹ میں ہمارے پاس ماؤنٹینز ہے ویسٹ میں بلیچستان پلیٹو ہیں تقریباً اس کی ایک ہزار فیٹ الیویشن ہے بلندی ہے اس میں پوٹوہار پلیٹو ہے اور ساؤت اس میں ڈیزرٹ ہے اور پاکستان کے تین ڈیزرٹ مشہور ہے جس کا نام ہے تل، تھر، انڈ، چولستان تو یہ ڈیورسٹی پہ جاتی ہے پاکستان کے ایریا میں اگر ہم پاکستان کے پاپولیشن کے بات کرے تو یہاں پہ ریکارڈ موجود ہے اور آنینٹینز سکسٹو گان میں تریس ٹھوٹی سکس پوانٹ ٹو میلین اور اس طرح آخری میں آنینٹینٹینٹی ایٹ میں ہے ون ترٹی پوانٹ سکس ملین اور انوال گروت ریڈٹ جو ہے وہ ٹو پوانٹ سکس ون ہے تو یہاں سے میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ ایک نہ ایک ام سی کیوز لحظ میں آئے گا کہ انیس سبھاتر میں کتنی عبادی تھی تو آپ کو اپشن سیلٹ کرنا ہوگا سکسٹی فائف پوانٹ تری اور میں نے جتنی بھی فائنل ٹرم کے امسی کوز دیکھے ہیں تو اس پاپولیشن کے لحاظ سے ہر بار ایک امسی کوز لازمی آتا ہے اور انہوں نے اسٹیمنٹ کیا تھا کہ دو آزار چی میں پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً ون سکسٹی ملین سے ایباؤ ہو جائے گی اس کے بعد کچھ اور امسی کوز کے لحاظ سے پونٹ دیکھتے ہیں کہ تقریباً پچاس پرسنٹ سے جیزے جو آبادی ہے وہ انڈر فنٹی ون ہے یعنی یہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے والدین کے اوپر تلٹی پرسنٹ پاپولیشن جو ہے وہ اربن ایریاز میں رہ رہے ہیں اور افیشل لیٹریسی ریٹ جو ہے ان کے پی ڈی ایف کے مطابق وہ ہے فورٹی سکس پرسنٹ تو یہ پرسنٹیج بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک ورلسٹ ہے جس میں پروینشل پاپولیشن کے بارت کی گئی ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ پاپولیشن ہے پی ڈی ایف کے لحاظ سے وہ ہے فیفٹی سکس تو فیفٹی سیون پرسنٹ اور اس کے علاوہ سب سے کم پاپولیشن بلجوستان کی ہے جو کہ فائف پوائنٹ تری پرسنٹ اگر ہم باؤنڈریس کی بات کریں تو ہمارے نارت اس میں چینہ ہے اور نارت این نارت ویسٹ میرے پاس افغانستان ہے جو کہ بارہ سو مائل بارڈر شیعہ کرتا ہے پاکستان کے ساتھ اس کے علاوہ یہ پوائنٹ ہے کہ ایک لینڈ راکی گئی تھی ٹیورن لینڈ نومبر ایٹین انٹی تری میں اور یہ کس کے درمیان یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس ای بارڈر لینڈ راکی گئی تھی تو یہ بہت زیادہ امپورٹ پوائنٹ ہے ہمارے ویسٹ میں ایران ہے جو کہ پانسو نووے مائل بارڈر شیعہ کرتا ہے ایسٹ میں ہمارے پاس انڈیا ہے جو چھوزہ سو مائل بارڈر شیعہ کرتا ہے اور ساوت مائل پاس ایرابن سی ہے جس کی کسٹ لائنڈ چار سو پچاس میلین ہے تو یہ تا آج کا سمپل سا لیکچر امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس میں زیادہ آپ کو کام کرنا ہوگا کیونکہ یہ پوائنٹس یاد رکھنے ہوں گے پرسنٹیج یاد رکھنے ہوں گے اور امید ہے آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا تینکیو موسیقی